بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و علیہ وآلہ 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 وآل پرسنلی گفتگو ہے ویسے میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں چونکہ یہ میری اس سے ذاتی گفتگو ہے اس میں شیئر میرا کوئی انداز اور ہو لیکن آپ نے سمات کرنی ہے تو ناظرین اکرام مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 23 مارچ 2014 برو زفتہ بعد از نماز عشاء ادارہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقیم انٹرنیشنل کے زیر احتمام پانچویں اکیدت و حیث سمینار کے موقع پہ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی و بارقہ وآلہ کنفرنس کا احتمام کیا گیا جو کہ ریلوی سٹیڈیم گڑی شو لہور میں مناقض ہوئی اور اس کنفرنس میں حضرت قائدہ السنت قند علماء بحرول علوم معلم عص حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی چیرمین تاریک لبیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن علماء کو مشاعر کو پیران اعظام کو انوائٹ کیا ہوا تھا ان میں سے ایک کراچی سے بھی ایک سان نمہ ملنا کو ایک گینڈے کو انوائٹ کیا گیا اور حضرت قائدہ السنت دامت برقات ملعالیہ نے اس سان نمہ ملنا کے لیے اپنے مرکزی جو عظمہ داران تھے ان میں سے دو اشخاص کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس گینڈے کی اس سان نمہ ملنا کی مہمان نوازی کرنی ہے اس کی خاطر توازو کرنی ہے اور اس میں کوئی کمی کا سر نہیں چھوڑنی خیر انہوں نے بڑے عدب و احترام کے ساتھ اس کو ریسیب کیا اس کی مہمان نوازی کی اور پھر اپنی گاڑی میں بٹھا کے چونکہ اس گینڈے کے پاس اس وقت اپنی گاڑی نہیں تھی وہ لوگ کو لایا تھا تو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پنڈال کی طرف جب جانے لگے تو وہ سان نمہ ملنا وہ گینڈہ کہنے لگا کہ آپ تو حضرت قائدہ السنت حضرت کند ظلمہ دامت برقات ملالیہ کے شاگرد ہیں تو آج میں سٹیج پہ کیا بیان کروں گا وہاں تو علماء ہوں گے مشیخ ہوں گے اور پھر اس سے بڑھ کر کے حضرت کند ظلمہ دامت برقات ملالیہ تشریف فرما ہوں گے تو ان کی موجودگی میں میں کیا بیان کروں گا تو لہٰذا آپ مربانی کریں آپ حضرت قائدہ السنت دامت برقات ملالیہ کے شاگرد ہیں تو آپ نے بحرین والا واقعہ سنا ہوگا یقیناً آپ کو آتا بھی ہوگا تو آپ میرے لئے ایک دفعہ اس کو بیان کر دیں تاکہ میں یاد کر لوں اور اس کو سٹیج پہ بیان کر سکوں تو ہمارے ادارہ سرد مستقیم پاکستان کے مایناز مملغین میں سے جو اس گینڈے اساند ماملہ کے ساتھ ہمارے مملغ تھے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالعالیم جلالی دامت برقات ملالیہ انہوں نے بحرین والا واقعہ رپیٹ کیا اور اس گینڈے نے اساند ماملہ نے سنا اور پھر اس کے بعد جا کر اس نے بیان کیا خیر جب پنڈال میں پہنچے تو اس گینڈے کا اساند ماملہ کا استقبال کیا گیا اور اس سے بڑھ کر کہ حضرت قید علیہ سنت دامت برقات ملالیہ نے اسے سینے سے لگایا اور اسے سٹیج کی زینت بنایا اتنی عزتوں تقریم کرنے کی باوجود اس گینڈے کو اساند ماملہ کو یہ سب کچھ نہ پچ سکا وہ ماز اپنی ذاتی عداوت بغض حسد اور کینہ کی بنیاد پر اسی حسدی سے کہ جس نے کراچی سے فرس ٹیم اس کو پنجاب میں داخل کیا انوائیڈ کیا اور پنجاب کے اندر پہلی کنفرنس جو کہ ریلوی سٹیڈیم میں ادارہ سرعتمستقی پاکستان کے زیرے تمام شاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنفرنس ہوئی پانچمہ عقیدت ہوئی سیمینار کے موقع پہ تو وہ گینڈا گوسان نمہ ملنا پہلی دفعہ یعنی پنجاب میں میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس کنفرنس میں تقریر اور خطاب کر رہا تھا خیر اب وہ اپنے اس ذاتی تعصف بغض عداوت کے بنیاد پر اسی حسدی سے جس نے اس کی اتنی عزت کی احترام کیا اسی حسدی کے متعلق جب اس سے کسی نے سوال کیا حالاتِ آزرہ کے متعلق کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور حضرتِ قائد سنت کن علماء دامت برقاتم العالیہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے تو وہ سان نمہ ملنا وہ گینڈا آگے سے کیا کہتا ہے کس انداز میں اور کس زبان کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے یہ آپ خود سمات فرما لیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اس اونٹ کا لے جا جا ہے نا بلکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف میرے کو بھی ہوئی ہے میں نے آپ کا میسیج نہیں سنا تھا وہ ایسی میں نے اس کی ویڈیو بھی ابھی سنی آپ نے بھیجی تو مجھے تکلیف ہوئی علامہ سلطان مدنی صاحب مفتی حمجہ صاحب دیگر لوگ بٹھے ہیں تو میرے کو بھاقی بہت دکھ ہوا حتی سیدہ ظاہرہ پاک سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ بات سنا رہا ہے لیکن ان کو ڈیگریٹ کر رہا ہے مطلب مازاللہ حتی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ عزبت بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جائے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عزت کو کم کرنے کی بات کریں مازاللہ ٹھیک نہیں کہا نہیں آپ نے کبھ لوگو کہا ہے نا یہ اوٹ کے مو آلہ جو ہے کہ میں نے گفتو گو سنی ہے یہ میں نے اوٹ کے مو آلہ نہیں کہا میں نے لفظے اوٹ یوز کیا ہے لیکن وہ اپنی پرائے میں اس کو کسی کے سامنے تو بات کرنے کی تھی بھی نہیں نہیں تو آپ کو کسی کے لفظ یوز کیا ہے نا وہ آرہ نہیں بابا جو آپ کسی اور پیرائے میں لے کے جا رہے ہیں تو جب کسی کے لئے یوز کیا جا رہے ہیں تو بیڈان میں کیا جاتا ہے نا نے کسی پو بولا نہیں ہے تو انداز ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ مجھے یہ یوز نہیں کرنا تھا یہ لفظ اور اسی لئے میں پبلکی لئی الحمدواللہ اب تن لوگوں کی جثی کرتا ہوں وہ ہماری پرائیویٹ کی سے بات کی تو اس بندے نے شرارت کی ہے نہیں وہ آپ کو بلکل صحیح میں آپ سے یہ بات ہے نہیں کہ جو ڈکیبلا ڈاکٹر ساک سے آپ یہ اختلاف کر رہے ہیں داکٹر ساکھا کا نام بھی نہیں لیا ہم نے داکٹر ساکھا بھی داکٹر ساکھا ہم کرتے ہیں داکٹر ساکھا دیکھر ہم پرسلی جو ہی نہیں ہے وہ کنجل علماء حضرت ایک کو ایک پیش کرتے ہیں ایک پیش کرتے ہیں ہماری ایک پیش کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جب کو عزت چاہے تو عزت منتشاہ ہوا تو ذل منتشاہ نہیں باپس میں تو ہم باتیں کرتے ہوئے گھر میں تو نہیں بولیں گے نا حضرت زیادہ ہم باپس باتیں گھر میں آپ کس نے ہماری بات کو ایسی کر دی ہے تو کیا بولیں اس کو اس لیے کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فیر کرے گا انشاءاللہ جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرما لیا ہے یہ وہی سان نمام اللہ ہے اور وہی گینڈا ہے میں اس کا نام نہیں لے رہا جو اس کے کوئی اگر فالورز ہوں سننے والے ہوں میں نے تو کسی کا بھی نام نہیں لیا ویسے میں اس کی عزت کرتا ہوں میں اس کا احترام کرتا ہوں تو اب میں اس کی اگر جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ اس کے القابات نہ بھی ذکر کروں مفتی فلان 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 اس میں وہ ہی تو نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کے فالورز کو غصہ بھی آنا چاہیے کیونکہ میں اس کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں لیکن اب میں اس کے ناموں کے ساتھ القابات وغیرہ میں ذکر نہیں کروں گا سان دمام اللہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سان دمام اللہ جی جو تمہارے ساتھ وہ دوسرے دو مفتی بیٹھے ہوئے تھے وہ سلطان نامی اور مفتی امجن نامی شخص جو دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اور تم بھی تم تینوں تیل پی کے ٹکٹ ہولڈر ہو اور تمہاری تینوں کی جو تعاصل پر مبنی گفتگو اور لغویات تھی اسے یہ بات بڑے ہی واضح اور صاف انداز میں پتا چاہ رہی تھی کہ جس شخص نے تم سے پوچھا ایز اے رہنمائی اس نے پوچھا یا جس لحاظ سے بھی اس نے پوچھا اگر تو تم عالم ہوتے تمہارے اندر کچھ بھی غیرت ہوتی تو تم جواب دینے کا کوئی صلیقہ اختیار کرتے کوئی الفاظ کا چوناؤ اختیار کرتے اور اسے اس انداز میں چونکہ ایک متباحر علم دین کی حوالہ سے پوچھی جا رہی تھی تو تم نے اتنی لوز جو عبو گفتگو کی کہ میں اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکالو گا جو تم نے اپنی زبان سے نکالے تھے لیکن تمہیں میں اتنا کہوں گا کہ گینڈا اور سانڈما ملجی بیسے میں تمہاری عزت بڑی کرتا ہوں لیکن اب نہیں کروں گا چونکہ یہ تمہاری اور میری ایک ذاتی گفتگو ہے تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تمہارے اس امیر تی الپی کے جو امیر کو جب خدا کہا گیا تھا تو اس وقت تمہاری یہ غیرت کہاں تھی یہ دینی حمیت کہاں تھی اور پھر اس پر تم سب کا خموش ہو جانا غیر خدا کو خدا کہا جا رہا ہے اور الان کہا جا رہا ہے وہ تمہارا چاہے وہ عاظم مفتی ہو چاہے وہ تم ہو سارے کا سارے خموش تم تھے اور آئیدہ خموش ہو تو یہ کون سا طریقہ شریعت کا کہ کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے جس کا نہ ہی کلمہ کفریہ ہے نہ ہی جس کی کوئی گستاخی بنتی ہے اس پر تو تم یہ کہو کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور مجھے بڑی عذیت ہوئی ہے یہ کون سا طریقہ ہے میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب غیر خدا کو خدا کہا جا رہا تھا اور تم سارے خموش تھے اور اب تک خموش ہو تو یہ کون سا طریقہ ہے کیا یہ جائز ہے اور پھر کیا میں تم سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں جناب گینڈا صاحب اور سانڈ مام اللہ جی تم پر بہت عبی کرز ہے اور جو تم نے سوشل ڈسٹنس کے حوالہ سے خود سختہ اجتحاد کر کے لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں ابھی تو تم نے اس کا بھی خمیازہ بگتنہ ہے ان معاملات میں ان حالات میں کہ جب یہ سوشل ڈسٹنس کی جو باتیں چر رہی تھی تو تم بڑے پیش پیش تھے اور آز مفتی کی تم دستراز تھے اور تم لوگوں سے ایسے موقع فیس حوالہ سے لے رہے تھے جیسا کہ تم بہت بڑے میدان مار رہے ہو تین فٹ کا فاصلے سے بھی ہو جائے گی ہاں میری بات محسوس نہیں کرنا چونکہ یہ میری اور آپ کی ایک ذاتی کفدگو ہے ویسے ہی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اب میں تمہاری یعنی ان الفاظ کے ساتھ کہ مفتی صاحب فلاں فلاں نہیں چونکہ میری اور آپ کی یہ ذاتی کفدگو ہے محسوس نہیں کرنا آپ نے ویسے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں تاکہ آپ مجھے بتا دے کیا میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم نے خوش کرنے کے لیے سوشل ڈسٹینس کا بہانہ بنا کر لوگوں کی نمازیں خراب کی ہیں جمعے خراب کی ہیں عبادات خراب کی ہیں رمضان میں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجے سے کرونا نہیں پھیلا تمہارا وہ سوشل ڈسٹینس کے فتوے کہاں گئے تو کیا اے گینڈا اے سانوہ ملہ جی میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب تمہارے اس آدم مفتی نے یزید پلید اس ملون کے حوالہ سے ٹاکنگ کی تھی کیا وہ آل سنت و جماعت کا موقف ہے یا تھا تو اس وقت تمہاری غیرت کہاں تھی وہ کونسا طریقہ ہے آل ویعتیت آر رضی اللہ تعالی عنہم کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں پیش کرنے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کیا اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوئی تھی کیا اس وقت آپ کو درد نہیں ہوا تھا لیکن وہاں تو خموش تھے اور آپ تک خموش ہیں کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان رافضیوں کے ساتھ جو تم کندے کے ساتھ کندہ ملا کر بیٹھتے ہو کیا ان دشمنان اہل بیت اوخلفاء سلاسہ پر جو تبرہ کرتے ہیں ان کے ساتھ جب تم کندے کے ساتھ کندہ ملا کر بیٹھتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی محسوس نہ کرنا یہ تمہاری اور میری ایک ذاتی گفتگو ہے گینڈا صاحب اے سان نمام اللہ دی کیا تمہیں اس وقت غیرت نہیں آتی کہ یہ شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے کیا اس وقت تمہیں تکلیف اور دکھ نہیں ہوتا کیا بتائیں گے آپ تو کیا اے سان نمام اللہ جی اے گینڈا جی کیا میں تم سے یہ پوچھ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ میری بات محسوس نہ کرنا ویسے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور آپ چونکہ میری آپ سے بات یہ ایک ذاتی ہے اور پرسنلی بات چاہتا ہی ہے میں آپ سے جس انداز میں بھی کرلوں اس میں کوئی عرائی تو نہیں نہ ہونا چاہیے چونکہ یہ میری اور آپ کی پرسنلی گفتگو ہے تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جب تم پی پی کی وزراء کے گھروں میں جاتے ہو وہاں پہ کھانے کھاتے ہو اور ان کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر بیٹھتے ہو تو اس وقت تمہیں غیرت نہیں آتی کہ ان لوگوں نے ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا ہمارے غازی نموسی رسالت غازی ملک محمد ممتہ حسن قدری شہید قدیس حسین العزیز کے ساتھ کیا کیا ہے تم سب بھول گئے اس لیے کہ حکومت کے ساتھ تمہارے میٹکیں ہو رہی ہیں تمہیں اس بات پر تھوڑا فخر ہے انسان کو غیرت آنی چاہیے کہ ایک شخص جو مخصنی علی سنت ہے جس نے نظریتی علی سنت کا تحفظ اور دفاع کیا ہے مارز تم اپنی ذاتی انات تعصب اور بوز کے بنیاد پر مخلفت براہ مخلفت کرتے جا رہے ہو اگر تم میں اتنی حمد ہے تو جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں اس پر کوئی شریف گرفت کرو کوئی حکم لگاؤ اور میدان بھی آؤ دریل سے بات کرو یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اے گینڈا جی سانڈو معاملہ دی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے اس گفتگو سے مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے لیکن میری باتیں محسوس نہ کرنا کیونکہ یہ میری اور آپ کی پرسنل گفتگو تھی تو ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سمات فرمائی ہے یہ شخص کو میں مخاطب کر گفتگو کر رہا تھا اگرچہ میں نے اس کا نام نہیں لیا لیکن آپ میں سے اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مخاطب کون تھا ناظرین اکرام یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں جن کو حضرت اقادیہ دامت برقات ملالیہ نے اپنے سٹیجوں پر بولایا اور ان کی عزت کی ان کا عدب کیا اور لوگوں میں ان کا تعارف پیش کیا لیکن جو ہی ان کا کچھ تعارف ہوتا گیا تو یہ احسان فراموش اسی شخص اسی مخسن اسی مرد کلندر کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دی ہیں ماں ذاتی تعصب انعاز بغض کے بنیاد پر حضرت اقادیہ دامت برقات ملالیہ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جگڑا نہیں ہے کوئی پلات کا جگڑا نہیں ہے حضرت اقادیہ دامت برقات ملالیہ نے تو آج تک کسی سے ذاتیات کی وجہ سے کوئی بات نہیں کی نہ وہ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور اس قدر احسان فراموش لوگ ہیں جو اپنے ہی مخسنین کے احسانات کو بھول کر غیروں کو خوش کرنے کے لیے لغویات بکتے ہیں کیا سی کیا کہتے ہیں میں مزید اس پر گفتگو تو نہیں کروں گا لیکن اگر پھر کبھی ایسا موقع بنا کہ اس شخص نے حضرت اقادیہ دامت برقات ملالیہ کے لحاظ سے ایسے گفتگو کی پھر انشاءاللہ اس کی میں خبر لوں گا اللہ تبارک و تعالیہ علماء حقہ کا ساتھ دینے ان کا عدب احترام کرنے اور عقائد نظریاتی علی سنت کا دفاع کرنے کی توفیقی رفیق نصیب فرمائے حسد بغض کی نہ عداوہ سے محفوظ فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ